پاکستان نے بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت لے دی وزیراعظم شہباز شریف نے موڈی کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر اور بھارت میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اچھی خاصی سنا بھی دی سخت گیر ہندو قوم پرس جماعت بی جے پی کی قیادت میں انڈین حکومت نے پانچ اگست 2019 کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر پر ایک مکمل لاکڈاون نافذ کرنے کے بعد یک طرفہ طور پر اور کشمیر کی ریاستی اسیمبلی سے مشاورت کے بغیر کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا اور کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کو قید کر دیا انڈیا کے اس اقدام کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات مکمل ختم اور سرحد پر کشیدگی بڑھ گئی شہباز شریف نے ایک عرب نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارت کو کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی رکنا ہوگی بھارت نے دو ہزار انیس کے متنازع آٹیکل سے کشمیر کی اصولی حیثیت کو پامال کیا بھارت میں اقلیتوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہیں ان حالات کا حوالہ دینے کے بعد وزیراعظم نے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو سنجیدہ اور مصبت مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو فضول کی کشمکش اور مقاسمت سے نکلنا ہوگا دونوں ملکوں کو عوام کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا اگر بھارت اپنا روائیات تبدیل کر کے مذاکرات کرے تو ہمیں بھی تیار پائے گا کشمیر سمیت تمام متنازع مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کرنا ناگزیر ہے